ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل فرنڈز میں اپنی چینل پر آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہوں اور فرنڈز آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت ہی بیسیک چیز یہ نہیں بتانے والا ہوں کی مچھول فنڈ کیا ہے آپ کیسے نہیں ویس کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرنڈز آپ کو اس سے پہلے ایک بیسیک انفرمیشن معلوم ہونا چاہیے کہ سٹاک مارکٹ ہوتا کیا ہے یہ کیوں ایکزیسٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سٹاک مارکٹ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں جس کے دروہ اپنی ویس کر سکتے ہو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے اپلیکیشن ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سٹاک مارکٹ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو چلیے یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں جی رودہ کا اپلیکیشن ہے یہ کائٹ اپلیکیشن ہے یہ کیا دیتا ہے فرنڈز یہ ایک بروکر ہے بروکر کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈی ایٹر ہوتا ہے between سٹاک ایکچینج میں جو پرسن ہوتا ہے یا پھر اورگانائیشن ہے آپ اس کے دروہ شیئر کو شیئر پرچیج کر سکتے ہو آپ اس کے دروہ نویش کر سکتے ہو تو یہ تو ہوتا ہے جس کے دروہ میں نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے چیز سٹاک مارکٹ کیا ہوتا ہے سٹاک مارکٹ ایک پلیس ہوتا ہے جہاں پہ پبلک اپنی پیسے لگاتی ہے اور اس کے بدلے اس کو شیئرز ملتے ہیں اور کمپنی اپنی کمپنیوں کو لسٹ کرتی ہیں جیسے فور ایکزامپل ریلائنس ہو گیا ٹھیک ہے HDFC بینک ہو گیا انفوسیس ہو گیا HDFC بینک ہو گیا ICIC بینک ہو گیا یہ سارے سبھی کمپنیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتی ہے کہاں پہ NACP NBSEP ہمارے یہاں دو ہی ایکسچینجز جہاں پہ ایکٹی کو ٹریڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے NAC NBSE اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں ریلائنس سرچ کروں گا تو آپ یہ سائیڈ میں دھیان سے لیکھیں گا NAC اور BSE آپ جہاں سے بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے ان میں بہت تھوڑے تھوڑے سی ریٹس کے بھی فرق ہوتے ہیں تو یہ دو الگ الگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ کمپنیاں آپ کو لسٹ کرواتی ہیں لسٹ کیوں کرواتی ہیں کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے آپ کمپنی کو رن کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے پیسہ پیسہ کیسے ملے گا پیسہ ملنے کا یا پھر یہ بینک کے پاس جائیں لون پہ جائیں لون میں کیا ہوتا ہے ان کو ہر مہینے یا پھر کیا ہوتا ہے ریپیمنٹ دینی ہوتی ہے تو اسی لیے کیا ہوتا ہے ایک الٹرنیٹیو طریقہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارکٹ میں لسٹ کروا دیں اس سے ہوگا کیا یہاں سے جو عام پولیک یا اورگانیشنشن کوئی بھی کسی بھی ایج کا آدمی کسی بھی کوئی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی کیا میل ہے فی میل ہے کوئی بھی پرسن یہاں پہ آ کر کے شیئرز کو پرچیز کر سکتا ہے سیل کر سکتا ہے اور یہ فری مارکٹ ہے ایون باہر سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اگر انڈیا کا ہے تو آپ اگر گلوبل میں ہوں تو وہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہو پرچیز اس میں کر سکتے ہو تو اتنی فریڈم ہے اور اس میں پھر ہم کریں کیوں پبلک ہے جو اس میں کیوں کرے گی پبلک کیوں کرتی ہے یہ دیکھیں پبلک کو کافی فائدے ہوتے ہیں پبلک کو کس طریقی کا فائدہ ہوتا ہے ڈیویڈینٹ کا ملتا ہے اگر مالی یہ پرائز اوپر جا رہا ہے تو اس کی اپریشیشن ہے وہ فائدہ ملے گا اب دیکھیں میں ایک بات بولتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریلائنس کا شیئر ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا کافی نیچے میں لے کے چلتا ہوں تاکہ تھوڑا سا clarity ملے آپ کو یہ فرنس اگر آپ 2017 میں ہوتے تو آپ 500 600 روپے کے اس پاس یہ ٹریڈ کر رہا تھا ریلائنس اور آج اگر آپ بات کروگے تو آپ سمجھ سکتے کتنا strong اس میں پیسہ بنایا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا صرف پیسہ ہی بنایا جا سکتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں رسک بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ مال لیجی کسی پرسن نے یہاں پہ خریدا اس کا نیچے ہو گیا تو دھیرے دھیرے چیزوں کو سمجھ یہ فرنڈس یہ ایک ایسی اپورچنٹی ہے جس کو ابوارے میں آپ سمجھ کر ریال میں آپ اس میں ویلت کر سکتے ہیں میں نے بھی ویلت کیا ہے اور میں کر بھی رہا ہوں اور بھی چیزیں سیکھتا ہی رہتا ہوں تو فرنڈس آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو سکھائیں گے تو اچھی دریقے سے انفرمیشن کلیکٹ کیجئے اچھی انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے با دیرے 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 اپنی ویس کر سکتے ہیں اور ہمیں صدیان دیجئے کہ اس میں ریسک بھی ہوتا ایسا نہیں ہوتا اور کیا ہو سکتا ہے اگر آپ سٹھاک میں ویس کرتے ہے کی آپ کے پیسے آپ نے مال لیجے کی آپ کو معلوم نہیں چلا آپ کب سیر پرچیج کرنی یا سیل کرنی ہے تو آپ اس میں فسنے کے زیادہ چانس ہوتا ہے تو میرے چینل پہ کافی سارے ایجوکیشن کونٹینٹ ہیں جو اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہے دیکھ اور بینفیٹ کیا ملتا ہے ایک جو انویسٹرز ہوتا ہے اس کو کیا ملتا ہے انویسٹمنٹ گین ہوتا ہے لیکٹوڈیٹی ہوتا ہے لیکٹوڈیٹی کا مطلب آپ کبھی بھی آ کر کسی ٹائم پہ بھی اس کو سیل پر چیز کر سکتے ملے دیکھ آپ میرے کو آج من ہے کہ آج میں ایک لوں ہجار لوں یہاں پہ کتنے بھی لے سکتے ہیں اور جب سیل بھی کرنا ہے سیل کر سکتے ہیں جس ایک مارکٹ اوپن ہو ٹھیک ہے اور کیا وینفیٹ ہو سکتا ہے ہائی یا ریٹان اوور سو ٹم میں ایک ایسی مارکٹ ہے کہ آپ کو دیکھتے ہوگی آپ لینڈ وغیرہ اگر دیکھ ہوگی کافی اچھا اچھے علاقے میں مالی دیلی ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے کچھ ایسے علاقے ہے یہ آپ ایسی ایریا ماں لینڈ پروپرٹی کی کیا ہوتی ہے کمتے بڑھتی رہتی ہے لیکن یہ آپ دیتی ہے مارکٹ آپ دیتی رہے گی لیکن ریلانس یار بہت اوپر جا رہا میں اتنے میں نہیں لوں گا تو کیا ہے کہ مارکٹ کیسے کرریکٹ ہوئی یہاں پہ بھی آئی اور اس دیوریشن میں بھاگی تو یہ جو ہے اور بینفیٹ ہے آپ کو اس میں دیکھے گی اور نہیں دیکھے گی تو اس میں آپ اچھے ویلت کر سکتے ہیں اس کو سیکھ یہ سیکھ بہت جلوری ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن سے آئے اور اچھے پیسے بنانے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پہلے سیکھنا ہوگا اور انفرمیشن کلیکٹ کریں تو دیرے دیرے آپ ایک ایسے سٹیج پہ جائیں جب آپ اچھے پیسے بنا رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں چیزے آ رہی ہوں جو میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں تو ان شورٹ میں ایک ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم سٹوک مارکٹ ہے جہاں سے کمپنیاں پیسے لیتی ہیں اور جو انویسٹر سے پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں انویسٹر کو بہت طریقے کی بینفیٹ ہوتی ہیں ملتے ہیں سٹوک سپلیٹ کا بینفیٹ ملتا ہے اور جو اگر شیئر پیس بڑھ رہے ہیں تو اس کے بھی بینفیٹ ملتے ہیں لیکن ایسا سیم ٹائم فرینڈ سی یہاں پر ریس بھی ہوتا ہے اگر آپ اکاؤنٹ کھول چاہتے ہے تو میں لنک دے رکھا ہے اپنے ویڈیو میں آپ وہاں سی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنی اچھی شیئر کری ہوگی اچھ لگی ہو تو ایک سبسکر جرور کر دیجئے ٹھیک ہے اپنی نیچ ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا